موسیقی اسلام علیکم بیورز ایم آئیشہ صدیقہ کچھ عرصہ پہلے ایک نیوز آئی تقریباً ایک سال پہلے کہ جواد احمد نے اپنی ایک برابری پارٹی کا سٹارٹ لیا ہے بہت سارے لوگوں نے کرٹیسزم کیا بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ بہت چھوٹے پیمانے پر سٹارٹ کیا ہے تو یہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے لیکن ایک سال کے دورانیے میں یہ پارٹی اپنے جوش اور جذبے کے ساتھ ایک ایسے لیول پر جا کر کھڑی ہو گئی کہ اس نے باقی تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو ٹکر دے دی ابھی ریسنٹی الیکشنز میں بھی انہوں نے حصہ لیا اور اب بہت ساری کمپینز کا حصہ ہیں ہمارے پاس آج امتیاز الحق صاحب موجود ہیں جو all the way from رجیہ and after being a great journalist یہاں پر اس پارٹی کا حصہ ہے ہم ان سے جانیں گے کہ ایسی کیا رہی جرنی ایسی کیا رہا ایسا کون سا جوش اور ولولہ تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ آج اس مقام پر ہیں کہ ہر انسان ان کو جانتا ہے اور ان کی نظریات کو سننا چاہتا ہے اسلام علیکم سر اسلام سر کیسے ہیں فائن دینکو جی پیشے کے لحاظ سے میں جنرلیس ہوں پاکستان کے دو قومی اخبارات میں جو ہے وہ میں نے خدمات انجام دی ہیں اور ایک قومی اخبار کا جو ہے میں سنٹرل ایشیا میں کورسپانڈل رہا ہوں اور پاکستان میں بھی جو ہے میں نے کام کیا اس کے بعد سوویٹ ویون سے میں نے میڈیا سٹیڈیز کے اندر جو ہے میس کوم میں سپیشلائزیشن کیا ہے انٹرنیشنل ایفیرس کے حوالے سے اور موسکو لیڈیو میں میں نے کام کیا پھر پاکستان میں جو ہے سماجی تنظیموں کے ساتھ ساتھ آج میں برابی پارٹی پاکستان کے ساتھ بحسیت وائس شیئرمن ایش شیئر میں کام کر رہا ہوں اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک سال کے اندر ایک پارٹی ایسے اُبھر کر سامنے آئی ہے جو مینس ٹیم یا بنیادی دھارے میں جو ہے آج تصور کی جاری ہے تو بہت شکریہ ہمارا شاید ہم نے جو کام کا غاص کیا ہے اگر آپ ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے قومی دھارے میں سیاسی قومی دھارے میں جو ہے پارٹی کی حیثیت سے آئے ہیں تو ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس عرصے میں پاکستان کے جو عوام ہیں خاص طور پر نائنٹی نائن پرسنٹ جو عوام ہیں وہ ایک پرسنٹ اشرافیہ اور وڈیروں جاگیداروں کے تسلط میں ہیں ان کی بالہ ذسی کا شکار ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پاکستان کے بائیس کروڑ سے زیادہ جو عوام ہیں ان کے حالات زندگی جو ہے وہ نہیں ہیں جو اخلاقی طور پر قانونی طور پر سیاسی طور پر انسانی طور پر ان کا حق بنتا ہے ان کا حق پاکستان کا آئین جو ہے وہ مفت علیم مفت علاج مفت گھر کی سہولت کا وعدہ کرتا ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ جو ہے بنیادی حقوق اور عوام کو خدمات مہیا کرنے کے حوالے سے ریاست کے کردار کی اہمیت پر زور دیتا ہے لیکن ریاست کا یہ کردار جو ہے عوام کی ان کی سہولتوں کو نہ ملنے کی وجہ جو ہے اس اشرافیہ کا قبضہ ہے پاکستان کی سیاست میں جسے آج ڈوگ اور آپ نے بھی اس کا برملا اظہار کیا ہے یا تاثر دیا ہے کہ ہم پاکستان میں ایک بہتر سیاسی پارٹی کے دور پر آ رہے ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کپڑا گھر تحفظ تعلیم صحت اور روزگار بجلی پانی ٹرانسپورٹ انصاف یہ ریاست کی ذمہ داری ہے عوام کی نہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں اور وہ وہاں سے کمانڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو پروپر سبولیات نہیں مل پاتی ہے جس بچہ سے یہ پارٹی بنی گئی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ایکنومک انیکوالٹی کیا ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پیچھے یا پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کو پڑیلوں سے کمپیر کر رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت نئی حکومت آئی ہے ٹھیک ہے اس نئی حکومت میں اسٹیبلشمنٹ کون ہے کون فیصلے کرتے ہیں پاکستان کے عوام نے بورٹ دیا موجودہ پارٹی کو اور وہ پارٹی جو ہے باقی وڈیروں اور اشرافیہ کے ساتھ مل کر جو اس کی پارٹی کے ممبر نہیں ہیں وہ جو نون میں رہے اور اس میں ایک بالا دستی والا رول کردار ادا کیا وہاں سے عوام کو انہوں نے دوٹا امیر لوگوں نے اس سے پہلے یہی لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی میں وڈیرے اور جاگیردار اور مافیا تو یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو عوام کے ووٹوں سے آ کر عوام کو ہی لوٹتی ہے تو یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس سے چھٹکارہ پانا ضروری ہے ٹھیک ہے میرا ہی پیشن ہے کہ آپ نے کہا کہ لوگ ووٹ دیتے ہیں اور وہ لوگ ان پاورڈ آتے ہیں سر ہم اگر ہم بھٹو سے سٹارٹ کریں اپنا ایک کوئی موٹل بنایا اس کے پر لوگوں نے کہا وا 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 گھٹو جب اس کو فانسی ہو گی تو کہا نہیں اب سارے پی ایم ایلین کے ساتھ ہو جاتے ہیں پی ایم ایلین کے بعد تحریکی انصاف آ گئے تحریکی انصاف نے کہا ہم عام انسان کے ساتھ جو ہے وہ چلیں گے اب جب تحریکی انصاف آ گئے یہ پولٹکس کے اندر تو اس کے بعد بھی اب لوگوں کو آہستہ آہستہ یہ پتا چل رہا ہے کہ ان کا بھی جو یہ سارا کچھ تھا یہ صرف پوپولزم تھا it was just a statement nothing else اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ریاست کی ذمہ داری ہے اگر ہمیں دیکھا جائے تو پہلے بھی لوگ یہی بات کرتے آئے ہیں کہ یہ سب کچھ ریاست کی ذمہ داری ہے I want to ask you کہ اگر آپ لوگ پاور میں آتے ہیں تو آپ لوگوں کی اس نعرے کی پیچھے کوئی آئیڈیالوجی ہے یا پھر it will be the same as we have reviewed previous time آئیشہ ہماری پارٹی جو ہے وہ ایک تو نزیتی پارٹی ہے یہ وہ ایسی پارٹی نہیں ہے جو جاگیردار جس میں ہیں اور سرمایہ دار اس میں ہیں اور شوگر مافیا لینڈ مافیا جو عوام کو لوٹ رہے ہیں وہ اس پارٹی میں نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ ریاست نے نہیں پوری کی جس کے نتیجے میں یہ لوگ جو ہے وہ قابض ہو گئے اقتدار میں آئے اور اب جو ہے وہ یہ مسئلوں کو حل نہیں کر سکتے برابری پارٹی پاکستان سمجھتی ہے کہ جب تک 99 فیصد عوام کے اندر سے ان کے نمائندے جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے عوام کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے یہ جو اشرافیہ ہے یہ پی ٹی آئی میں بھی وہی ہے جو پیپلز پارٹی میں ٹھیک کہتی ہیں آپ جو نون میں تھی جو بھٹو جو مشرف کے ساتھ جو زیاؤلک کے ساتھ اور جو ایوب خان کے ساتھ تھی اور یہ وہ لوگ ہیں ان کے آپ خاندان کا ایک ایک فرد اٹھا کے دیکھ لیں کسی ایک کو لے لیں ان کی چینج جو ہے وہ جا کر ملتی ہے اس ایوب کے دور سے بھی پہلے کی جب انہوں نے آکے پاکستان میں قبضہ کیا اور وہ آج تک یہ قبضہ جو ہے وہ شامر ہے موجود ہیں وہ ہر شکل کے اندر تو ہم نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی یا نون یا پیپلز پارٹی جو اب عوام کے مسئلے حل کرنے نہیں کر سکتی ہاں انہوں نے جتنے مسئلے حل کرنے تھے وہ کر لیا جتنا اپنا کردار ادا کرنا تھا کر لیا اب انہوں نے پاکستان کو مکروز کر دیا ہے پاکستان جو ہے اس وقت ہر گھر ہر مہینے چوبیس ہزار روپے ٹیکس دیتا ہے ریگولر اور جتنے پاکستان پر گرزیں ہیں ہر گھر کا ہر فرد ایک لاکھ ستر ہزار روپے کا مکروز ہیں اور پورا گھرانا جو ہے مجموعی طور پر تقریباً سات سے دس لاکھ روپے تک کا مکروز ہے اور یہ ہم دے رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برابری پارڈی پاکستان جو ہے اقتدار میں آئے گی سب سے پہلے ہم ان سے زمینیں لیں گے واپس جو خدا کی زمین ہے جو سب کے لیے برابر ہے جب خدا نے زمین جو ہے جس میں سے تیل گیس وہ تمام آدمیات جو ہے وہ نکلتی ہیں وہ سب کے لیے برابر ہے جب سب کے لیے برابر ہے تو پھر سب کو ملنا چاہیے اور یہی ہم اس اصول پر جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان عوام جو اس سے باہر رکھے گئے ہیں جو فیصلہ سازی میں جن کو شامل نہیں کیا جاتا ان کے فیصلے چند لوگ کرتے ہیں وہ چند لوگ اب بھی پی ٹی ای میں وہی چند لوگ نون اور وہی پیپلز پارٹی وہ دیکھیں جب تک عوام کو ان فیصلوں سے دور رکھا جائے گا جو ان کی زندگی کے مسائل اور ان کی زندگی کے حل ہے مسائل کا حل ہے اس میں عوام کو شریک نہیں کیا جائے گا عوام میں بے یقینی عوام میں کنفیجن ابحام ایک دوسرے کے ساتھ کشیدگی اور اس طرح کہ وہ رہیں گے ہمارا بھائی چارہ نہیں ہوگا ہم آپس میں تعاون نہیں کر پائیں گے نہ کر پا رہے ہیں ان مافیا کے کنٹرول کی وجہ سے جیسے آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ فیوڈر اس میں امید اچرافیہ اس میں مافیا اس میں یہ لوگ شامل ہیں جو قابض ہیں اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو کس طریقے سے امپروف کریں گے مارکسزم یا سوشلزم لاکے یا پھر اس کو ایگالیٹیرین سسائیٹی کناہ کے ایسے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کا آئین اٹھتیس جی مفت علی مفت علاج اور مفت گھر کی زمانت دیتا ہے تو نہیں ملی ہمیں نہیں ملی ٹھیک ہے نا ہم ریاست کی طرف سے مفت علی مفت علاج قانون ہے ہمارا جس قانون کے سام ہم جی رہے ہیں جب ہم قانون مطابق جی رہے ہیں تو پھر اس قانون پر ہمیں ہم پر لاغو تو ہونے دے نا جب لاغو ہو جائے گا پھر انسانی ہمارے عوام کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہوگی تو اس لیے ہم کی اس طریقے سے تقسیم کریں گے کہ جو اس پر کام کرے گا اگائے گا اس پہلے اس کا حق ہوگا اس کے بعد جو سرپلس ہے زائد ہے وہ ریاست کو دے دے گا ریاست جو ہے برابری کی بنیاد پر اس کو تقسیم کرے گی اس میں سے جو چیزیں آئیں گی جیسے میں نے کہا کہ گیس یا جو ہے تیل ہے یا زراعت ہے اس سے متعلق چیزیں ہیں اس سے منسلک جو انڈسٹری ہے اس انڈسٹری کے ساتھ ہم بہتر طریقے سے اس طریقے سے مینج کریں گے ہم مینج کریں گے ہم کمرشلی طور پر منافع کے لیے اس کو استعمال نہیں کریں گے تو وہ جو ہے اس طریقے سے ہم عوام کو ریلیف دیں گے عوام کو جب ریلیف ملے گا تو ان کی زندگی بہتر ہوگی اس طرح تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ سفر آسان رہے گا کہ مشکل رہے گا اتنا آسان ہوگا جتنا آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کیا یہ اتنا آسان ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان سفر ہے ایک انگلیش کا سفر ہمارے عوام کر رہے ہیں اور انیس سو سنتالیس سے لے کے اب تک وہ سفر میں ہی ہیں انگلیش وارے سفر میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم عوام سے مقالمہ کرتے ہیں عوام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کال کر رہے ہیں جب آس آپ کے ٹی وی انٹرویو جو ہے پورے ملک میں لوگ سن رہے ہیں رابطہ کر کے میمبر بننا چاہتے ہیں کام کر رہے ہیں میمبر بھی بن رہے ہیں لوکل گورنمنٹ الیکشن کے اندر وہ آنا چاہ رہے ہیں اور ایک حصہ ڈال رہے ہیں وہ اپنا حصہ بن رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہم بہتری کی طرف اس طرف ہیں آپ نے بات کی میمبر بن رہے ہیں آپ کی پارٹی کا نام ہے برابری پارٹی اور سر جواد کہتے ہیں کہ میڈل مین جو ہے جو میڈل جاس کا انسان ہے اس کا حصہ زیادہ بہت ہے تو اس کا مطلب یہ کہ الیٹ کلاس کے لوگ نہ آئیں نہ جوائن کریں وہ نہ جوائن کریں الیٹ کلاس آئے گی نہیں یہ پارٹی درمیانے طبقی کی پارٹی ہے وہ درمیانہ طبقہ کہ کم از کم تین چار لاکھ روپے مہینے کمانے والا جو درمیانہ طبقہ ہے اب نہ اپنا گھر بنا سکتا ہے نہ جو ہے اپنی بہتر زندگی گزار سکتا ہے جو مینت کرش ہیں اور اس سے نچلے درمیانے طبقے کہ جو لوگ ہیں ان کی تو حاکت اس سے بھی زیادہ بری ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میڈل کلاس لور میڈل کلاسز کو جو ہے وہ آنا چاہیے وہ جب پک نہیں آئیں گی اور اس کی زندگی اور زیادہ مشکل ہو جائے گی تو اس کو آنا ہے برابری پارٹی پاکستان ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اس میڈل کلاس لور میڈل کلاسز کے لیے دروازے کھولے ہیں اس لیے جب ہم میڈل کلاس کی بات کرتے ہیں تو اپر یا الیڈ کلاس کا آدمی تو آئے گا نہیں اس میں تو یہی تو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں اور غریبوں کی اور ظلوموں کی عورتوں کی بات کرتے ہیں ان کا اس کے تعلق الیڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے میڈل کلاس لور میڈل کلاس اور غریبوں کی اس پار سے امیر نہیں آئے گا کبھی ہاں اگر وہ آنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے تسلیم کرے اس نظریہ کو جیسے ہم نظریاتی پارٹی سمجھتے ہیں اور اس نظریہ کو تسلیم کر کے اپنے تمام مفادات غریبوں کے لیے مظلوموں کے لیے درمیانے طبقے کے لیے جو ہے مختص کرے تو وہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو اس طرح پرسیب کر سکتے ہیں کہ آپ کے نصیم جو اشراقیان ہیں وہ ایک میڈر چیلنج ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے چیلنج ہمارے اس ملک پر اسٹیبلشمنٹ کی انگلیش میں کہتے ہیں پیراڈائم وہ شفٹ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا ہم امریکہ کے تحادی بن کر ہم نے پینسٹ ہزار لوگوں کو مروا دیا ایک ٹرین ڈالرز کا ہم نے نقصان کروا لیا اور ہم اپنے جو فائدے اپنے ملک میں ہم کچھ کر سکتے تھے ہم الٹا نقصان میں چلے گئے راہ جہالت ہماری یہ ہے کہ ہم کشکول یہ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں اور وہ ہمیں ملنا بھی نہیں ہے بھیک مگے ہم ہو گئے تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پرو رشیا اور پرو چائنا ہے اور پرو ایشین ہے اور اس پرو ایشین کے حوالے سے ہمیں بات دیکھیں بڑوں نے کہا کہ جو زمانے سے نہیں سیکھتا زمانہ اسے سکھا دیتا ہے اور زمانے نے ہمیں سکھایا کہ ہم اردگرد دیکھیں کہ ہمارے مسائل ہمارے غلطیوں کی وجہ سے جو پیدا ہوئے اب ہم ان مسائل کو ختم کر رہے ہیں کم کر رہے ہیں خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے اور ہم ایران کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات بنا رہے ہیں شکیم کے ساتھ ہمارے ہمیشہ سے تاریخی سقافتی تعلقات رہے ہیں روس کے ساتھ جس کے ساتھ بڑا ہم نے امریکہ کے ساتھ شامل ہو کہ اس کو نقصان بجانے کی کوشش کی آج روس پاکستان کو اٹھا فائدہ دے رہا ہے ہمیں یہ نظر آیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور زیادہ مور ریالیسٹک اس ریجن میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ جو گرافی ہے لحاظ سے پاکستان جہاں بہت اہم ملک ہے اس کے اہمیت کی وجہ سے اس کے اپنے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں گہری ہماری سمندری جو ہے وہ جو ہے ایک ایریا ہمارے پاس کا بادر کا جہاں اس سے فائدہ مٹھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ابوانستان کے ساتھ تشبیتر تعلقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں جہاں ہمی کی جو ہے میں روک رہے ہیں اس اپنا کردار ادا کرنے سے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ابوانستان کے امن کی کنجی پاکستان کے پاس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے اب خطے میں آخری ملک رہ گیا ہے جو امریکہ کی دس طرح سے کنٹرول سے باہر آ رہا ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ ابو چین اور روس کے ساتھ ایران کے ساتھ بن رہا ہے اور اس میں جو ہے آخری جو کوشش رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے انڈین جو ہماری ایسی جو ہے وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے جو نہیں سمجھتی ہے کہ اب اس لیجن کے اندر امریکہ آخری ملک رہ گیا ہے ایشیا کے اندر جہاں سے اگر وہ چلا گیا تو یہ خطہ جو ہے بہت زیادہ ترقی آفتار خوشحال ہوگا اس کو روکنے کے لیے اور اس سے نکرنے کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ اگر بہتر تعلقات اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بنا رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہو تو ہم یہ کہیں کہ آپ کے نظر آپ کے مزدیق آپ کے نظریہ کے دہت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا فلو چائنا ہونا یا فلو رشیہ ہونا جائے وہ اس سارے حالات کا سلوشن ہے اس سارے حالات کو سوٹ آؤٹ کرے گا سوٹ آؤٹ تو نہیں کرے گا لیکن ہمیں بہت بڑے پریشر سے بچ جائیں گے جو امریکہ اس وقت ہمارے پر ڈال رہا ہے جیسے آئی ایم ایف سے ہمیں اکرزے لے کے لیے انہوں نے منع کر دیا مکروز تو پہلی کر کے گئے تھے نواز شریف اور انہوں نے اور زیادہ بھی مکروز کرنا لیکن وہ لیور کے طور پر پریشر کے طور پر امریکہ پاکستان پر جو دباؤ ڈال رہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اب اس قابل ہوگی کہ وہ امریکی دباؤ کو برداشت کر رہی ہے اور اب یہ پچاس کروڑ ڈالرز جو ہے وہ روکے ہیں امریکہ نے تیس کروڑ پہلے روکے تھے اب یہ اتنی ان کے بغیر بھی تم جی رہے ہیں اور وہ ہم جی لیں گے ہمیں جینا آتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جھکاؤ ہے روس اور چین کی در اس کی بھی تھوڑی قیمت دینی پڑے گی لیکن ہم محفوظ ہاتھوں میں آئیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جہاں پہ چائنہ کی بات آتی ہے وہاں پہ بات آتی ہے سی پیک تو ابھی سی پیک is going on اور ہم ہر طرف چائنیز دیکھتے ہیں اور پچھلے دنوں یہ نیوز بھی آئی کہ جیسے کسی چائنیز نے ایٹی ایم کو دھوٹ لیا ہو یا اس طرح تو آپ کہہ رہے کہ پرو چائنیز اور پرو رشیہ ہونا جو ہے وہ ہمارے لئے فائزماند ہوگا اب مجھے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ ہمارے بیورز کو یہ بتائیں کہ کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ جس طرح پہلے بریٹشنز نے آکے ہمیں کولونائز کر دیا تھا اسی طرح یہ سی پیکٹ ہے it will be a way for china میک پاکستان ایک کولونی چائنہ کی کولونی نہیں بننا چاہتے تو بھئی اپنے پاہن پہ کھڑے ہوں اپنے پاہن پہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں ہم ہو ہی نہیں رہے ہیں ہم اپنے پاہن پہ اس طرح سے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ ابھی عمران خان کہہ رہے تھے کہ ہم چینی ترس کی ترقی کریں گے چین نے اپنی پدائی ترقی سرمایہ داری جاگیرداری ختم کر کے کی ہے آپ کریں اپنی پارٹی میں سے سرمایہ دار نکالیں جاگیردار نکالیں آج پاکستان چین بن جائے گا اور چینی طریقہ کیا ہے آپ کرپشن ختم کرنے کے نام کا کرپ لوگوں کو جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں تو اس طرح ممکن نہیں ہے ہاں بتا یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے جو ہے اپنی اصلاحات کرنی پڑے گی فیصلے کرنے پڑیں گے اور میں آخر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ پاکستان کے عوام کی ترقی کا حل یہ ہے کہ ان کو فیصلوں میں شامل کیا جائے ان کو فیصلہ سادی کا حق دیا جائے وہ حق اپنے پاس عمران خان کی ٹیم نہ رکھیں عائشہ ہمارے لیے پہلا تو موقع یہ تھا کہ جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر برابی پارٹی نے جو ہے اپنے آپ کو مطارف کروایا چونکہ جوہا صاحب جو ہیں پاکستان کی سطح پر ایک ایسے سیلیبلٹی ہیں جنہیں پورے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ باقی دنیا میں یورپ میں اور افریقہ اور میڈلی اسٹ میں لوگ جانتے ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے ہمیں یہ آسانی ہوگی کہ جوہا صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ سمجھی بھی جا رہی ہے اور وہ جو ہے سنائی بھی دی جا رہی ہے وہ دیکھی بھی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے پارٹی کو ایک ایسا موقع میں اثر آ گیا ہے کہ اب لوکل گورنمنٹ الیکشن آ رہے ہیں پنجاب میں جو ہے خاص طور پر لوکل گورنمنٹ الیکشن میں جو ہے ہم ایسے امیدواروں کو سپورٹ کریں گے اور اور ہم جدو جہد کریں گے کہ مقامی سطح پر محلے کی سطح پر وارڈ کی سطح پر یونین کانسل کی سطح پر رہنے والے لوگوں کو فیصلہ سازی کا اختیار ملے ان کو فنڈز ملیں ان کو طاقت اور اختیار ملے کہ وہ وہاں اپنے مسئلوں کو حل کر سکیں اور ہم اس میں بھرپور طریقے سے جو ہے پورے پاکستان میں کال دے رہے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ یہ موقع آ رہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں اور دیکھیں اس میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دھائی تین سو چار سو بوٹوں سے جو ہے وہ آپ الیکشن جیسکتے ہیں اور اس میں زیادہ خرچے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے عام ہماری خواتین ہمارے نوجوان ہمارے کسان ہمارے مزدور ہمارے عام شہری جو ہیں عبادی کے وہ لوگ جو ہاں مقامی سطح پر الیکشن میں حصہ لے کے اپنا ماں پر مقامی حکومت اپنا کنٹرول قائم کریں یہ کنٹرول جو ہے یہ اشرافیہ یہ جاگیردار یہ سرمایہ دار اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے یہ نہیں دینا چاہ رہے اس کنٹرول کو اور ہم اس پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ عوام کے کنٹرول کو سبوٹ آج کرنے کے لیے ان کو کم سے کم اختیارات دینا چاہ رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ عوام کی دیکھئے تقریباً پانچ لاکھ لوگ اگر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوتے ہیں پانچ لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس میں الیکشن میں آتے ہیں کانسلر منتخب ہوتے ہیں وہ پانچ لاکھ کے ساتھ تین تین چارچر اور بھی تو امیدوار ہوتے ہیں اس طرح تقریباً پندرہ لاکھ درس پندرہ لاکھ کے قریب جو ہے لوگ موبولائز ہوتے ہیں جو وہ موبولائز متحرک ہوتے ہیں سرگرم ہوتے ہیں اپنے مسئلوں کے لیے اپنی مقام زندگی میں اپنے مقام مسائل پر کنٹرول اور فیصلے کے لیے تو پھر ایک بہت بڑی تعداد سیاستدانوں کی عوامی کارکنوں کی ہمدردوں کی پیدا ہوتی ہے جو خطرناک ہے اشرافیہ کے لیے وڈیوروں کے لیے جاگیداروں کے لیے امیر اشرافیہ کے لیے اسی لیے وہ جو ہے یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے یا اس الیکشن کو بلدیات کا نام دیتے ہیں یہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہے یہ مقامی حکومت کا الیکشن ہے مقامی حکومت مقامی لوگوں کے مقامی وسائل مقامی مسائل اور مقامی جو لوگ ہیں وہ ہیں اصل اس کے فیصلہ کرنے والے اور اس پر کنٹرول رکھنے والے اس کی وجہ سے ادارے مضبوط ہوں گے ابھی ادارے کمزور اس وجہ سے ہیں کہ عوام اس میں شامل نہیں ہیں تو برابری پارٹی پاکستان جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کے اندر بھرپور طریقے سے یہ اپیل کرتی ہے پاکستان کے عوام کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں حصہ لیں تاکہ وہاں سے جو ہے امیر اشرافیہ وڈیرے اور یہ جو ہے جاگیردار یہ ان کا صفائیہ آپ نے مینشن کیا کہ جاگیردار ہیں بہت سارے جو ہے وہ وڈیرے ہیں کیا یہ لوگ اللہ کریں گے کہ آپ اس طریقے سے عوام میں اویرنس نلائیں بکوز ہم نے یہ ایلیکشن کمپینز میں بھی دیکھا کہ you guys were nowhere you were there you were there but ان لوگوں نے آپ کو اس طرح کی قبرج نہیں دی جس طرح کہ آپ لوگ ڈیزرف کرتے ہیں اور آپ لوگ کا نظریہ ڈیزرف کرتے ہیں what is your strategy regarding it کیونکہ اب تو دوالی ساری میڈیا کیا ہے اب آپ لیسے ہمیں تھوڑا سے اس کے اوپر گائید کریں کہ what will be your strategy دیکھیں جو جو عوام اس میں شریک ہوں گے تون تون جو ہے میڈیا بھی ہمیں سپورٹ کرے گا اور اب یہ میڈیا کی کچھ مجبوریاں ہیں اور وہ مجبوریاں یہ ہیں کہ خاص حد تک ہی وہ ہمیں ہماری بات کو لے کر جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت سے عمران خان حکومت سے اس طرح کشیدگی پیدا نہیں کرنا چاہتا کہ وہ اس کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں کچھ مسئلتیں ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہیں اگر چاہتے ہیں کہ میڈیا پر ان کی بات آیا تو وہ خود متحرک ہوں وہ پارٹی میں آئیں پارٹی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیابی ہوگی عوام کی We all know that سوشل میڈیا پر عمران خان وہ زیادہ پاپلر ہے اور ان کی جو یہ ہائپ ہے اس کو ابھی تک پی ایم ایلین والے بھی کبر نہیں کر سکے تو آپ کی اس میں کیا سٹریٹیجی ہوگی آپ کس طریقے سے اس کے پاپلرزم کو توڑیں گے ٹیکل کریں گے کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ آپ دفیت دیں گے سوشل میڈیا پر کیونے سے اس کے بارے نے ہمیں بریف کرتا آپ کو اندازہ یہ ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا پر اس وقت عمران خان کلوڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں انہوں نے تقریباً کوئی پانچ چھے ہزار ایسے لوگوں کو پیسے دے کر مختلف آئیڈیز اور مختلف ایڈریسز کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ایسا سسٹم بنایا ہوئے اپنے لوگوں کا کہ وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ان کا پی ٹی ایسے تعلق ہے لیکن وہ لوگ مختلف ناموں سے مختلف آئیڈیز کے ساتھ سوشل میڈیا پر عمران خان کی کمپین چلا رہے ہیں اس کے پیچھے ان کی وہ ٹیم ہے جو مسنوعی انداز میں لوگوں کو غیر ضروری طور پر ایسی انفرمیشن دے رہی ہے جس کا عوام کو فائدہ نہیں ہے وہ فائدہ کرانا چاہتے ہیں عمران خان کو اور دیکھیں معلومات کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صحیح معلومات دیں تاکہ لوگ صحیح فیصلے کریں یہ سوشل میڈیا جو پالسی حکمت عملی عمران خان کی یہ لوگوں کو اس راستے سے روکتی ہے اس کی سمت کو دوسری طرف رخ دے دیتی ہے جس میں وہ یہ نہ سوچیں کہ ان کے اصل مسائل جو ہیں وہ صحت کے ہیں تعلیم کے ہیں ان کے گھر کے ہیں ان کی سہولتوں کے مسائل ہیں اس طرف لوگ نہ جائیں اور پس ایک شخصیت کے اردگیر شخصیت ہوتا ہے لیکن وہ کردار یہ نہیں ہے جو عمران خان نے یا نواز شریف نے یا زرداری نے یا ان کے لوگوں نے ادا کیا شخصیات کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے لیے سوچتے عوام کے لیے کرتے ہیں عوام کے لیے سہولتیں پیدا کرتے ہیں وہ عوام کی سہولتوں کے نام پر ان کو لوٹنے والوں کو نہیں لاتے پینتالیس یہ لوٹنے والے جو لوگ ہیں عوام کی سہولیات یہ شخص جو ہیں وہ لے کر رہے ہیں یہ شخصیت جو ہے عمران خان اور اس سے آپ کیسے اندازہ کر سکتے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کتنی دی لوگوں کو بے وکو بنا لیں گے بیل آخر لوگوں نے آواز اٹھانی ہے اور میں آپ کی بتا دوں آپ کے بساسر سے کہ پیپلز پارٹی کو پچاس سال لگے ڈاؤن فال ہونے میں پیپلز پارٹی کا نون کو تیس سال لگے ڈاؤن فال ہونے میں عمران خان پانچ سال پورے نہیں کریں گے کیونکہ مسائل زیادہ ہیں وسائل لوٹ لئے گئے ہیں وسائل وسائل جو سوشل میڈیا کا فراڈ زیادہ دیر لوگوں کو ڈیم چلے گا آنے والی یوت کو اپنی طرف کرنے کی حضرت میں یوت کو یہی کہوں گا کہ جواد احمد ایک یوت ہی کی شکل میں ایک ایسی پرسنیلیٹی ہے جو ان کے مسائل کا حل دے رہی ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ یوت کے لیے جو ہے عمران خان اتنا بڑا دھشکہ ثابت ہوں گے اور ہو رہے ہیں کہ اس یوت کے ذریعے وہ پارٹی میں لاکر پارٹی کے اندر ابتدائی ان کے نظریات تھے اگر اس بنیاد پر ان کی تربیت کر پارٹی میں ٹکٹ دے کر ان نوجوانوں کو حکومت میں لے کر آتے تو آج پاکستان کی یہ ایک سو دنوں کے بجائے یوت کو بہت زیادہ ڈس ہارٹ کیا ہے مایوس کیا ہے اور یوت کو انہوں نے نکال دیا اب تو یوت کے آدمی جہانگیر ترین کے عبدالعلم خان کے ساتھ نہیں مل سکتے کون سی یوت میں یوت کو کہوں گا آپ کی محنت کو آپ کے ٹیڈنٹ کو استعمال کیا عمران خان نے اور آپ کے کندوں پر سوار ہو کر وہ وزیراعظم بن گئے اور ان کی انگلی جو ہے ان کا ہاتھ جو ہے اشرافیہ اور یہ جو بالا دس لوگ تھے جاگیر دار اور سرمایہ دار ان کا پکڑ لیا اب آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ اس سے کہ آپ آئیں برابری پارٹی میں درحقیقت بے شک وہ پانچ سال بعد ہو یا دس سال بعد ہو آپ ہی نے سنبھال نا ہم اس عمر کے اور وہ لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ دے کر آپ کو آگے لانا چاہتے ہیں ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے برابری پارٹی میں کہ ہم سیٹو کو ہولڈ کر کے رکھیں آئیے آپ پارٹی کے نزیاد کے ساتھ چامل ہوں لوگوں کی خدمت کے لئے آئیں آپ ہی ریڈر ہوں نیچے سے ہم ریڈر کو لے کر آرہے ہم اوپر سے کسی ریڈر کو نہیں لیں گے اور ریڈر کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا اگلہ مستقبل ہے جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو اس سے پہلے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گ وہ کریں گ آفتر کامنگ انٹو گورنمنٹ یہ سب کچھ مسئلح کے تحت ہو رہا ہے مجھے آج تک اور ہماری عوام کو آج تک سمجھ نہیں آسکی کہ یہ مسئلح کیا ہے تھوڑی سے یہ اور دوسرا یہ کہ عمران خان پہلے آئے انہوں نے کہ نواز شریف پپٹ ہیں اور وہ سب گشمہ ان سے جو کلوانا چاہتی ہے جی وہ کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان بھی پپٹ ہیں اگر آپ لگتا ہے کہ عمران خان بھی پپٹ ہیں تو وہ تو اب اپنے آپ اسے مسئلہت کا نام دیتے ہیں تو اس میں جو چھپی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان وزیراعظم بننا چاہتے تھے اس کے لابہ ان کا کوئی اور نظریہ نہیں تھا وہ نظریہ کے نام پر لوگوں کو موبولائز کر کے ایک حد تک لے کر آئے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پپٹ کس کی ہو گئے ٹھیک ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پپٹ وہ شوگر مافیا کی وہ امیر ترینوں کے ایٹی ایم مشینوں کے پپٹ بن گئے وہ اور وہ اب ان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں اور جس دن اس ملک کو چلانے کے لیے جو عوام کی دولت ہے عوام کے مسائل وہ ان کی اپنی پارٹی میں ان لوگوں کے پاس ہے جس دن لینے کی کوشش کی کیا ہوگا عمران خان نو مور پرائیم منسٹر سر ہم نے دیکھا کہ ڈامز بن رہے ہیں ڈامز بننے کے لیے فن بیزن کی جاری ہے پاکستان چاریٹی کے پر چل سکتا ہے دیکھیں چاریٹی کے نام پر چل سکتا ہے آغا خان فانڈیشن کی تحقیق ہے کہ پاکستان رضاکار جذبے میں دوسرے نمبر پر ہے اور پاکستان میں جو انجیوز کو تقریبا ایک خرب روپے آتے تھے جو ابھی تھوڑے کم ہوگی اسی عرب روپے کے قریب رضاکار جذبے کے ساتھ پاکستان کے لوگ دیتے ہیں پاکستان رضاکار جذبے میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں تک ڈیم کی بات ہے تو بھائی آپ اپنا پانی کو منیج کر لیں دائی ہزار سال سے بھی زیادہ بلکہ لاکھوں سال سے پانچ دریاء بہرے اور یہ پہاڑوں سے جو آنے والا پانی ہے یہ تو لاکھوں سال سے آرہا اس پانی کو انڈس ٹلیٹی کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ منیج کر لیا انڈیا نے منیج کر لیا ہم منیج نہیں کر سکے اپنی دریاؤں کو گہرہ کر لیں چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ڈیم بنائیے پولیس عدالتیں محولیات عوام کے ہاتھ میں دیں عوام ڈیم بنا لیں گے لیکن آپ سے نہیں ڈیم بنے گا آپ جس ٹیم کو جس مافیا کو لے کر آئے ہیں وہ سو سال میں ڈیم نہیں بنا سکیں گے عوام کو دیں بارٹر مینج ہو جائے چھوٹی چھوٹی ہماری پنجاب گاؤں پہاڑوں کے اندر آنے والا پانی ہمارے لوگ بلب جلا لیتے ہیں تو ہمارے لوگ بہت زبردست ہیں ان لوگوں کو فیصل سازی میں شامل کریں ان کو پیسے دیں ان کو اختیار دیں یہ ادارے مضبوط کریں گے یہ نہ پیپس پارٹی کی حکومت نے مضبوط کیا نہ نون نے کیا نہ عمران خان کر سکتے ہیں جب تک عوام کو اختیار طاقت فن نہیں دیں گے ڈیم بھی نہیں بن سکتے یہ دنوں میں ڈیم بنا دیں گے میرا لاست پیسٹن آپ سے یہ ہے کہ پچاس ہزار روپے ہر انسان کی مہانہ سیلری ہوگی کیسے ہوگا کون سی سٹریٹیجی ہوگی جس ہوگا ایسے جیسے میں نے آپ سے کہا پاکستان کا قانون مفت علیم مفت علاج اور مفت گھر کی سہولت دیتا ہے ہم آ کر ساری زمین واپس لیں گے اس زمین سے جو حاصل شدہ جو ذرائع وسائل ہوں گے ان ذرائع وسائل سے ہم یود کو ہم منیج کریں گے انڈسٹری کو اس طرح سے منیج کریں گے اپنی ایگری کلچر کو اپنی ٹریٹ کو اپنے سسٹم کو اور جب وہ ریاست ایک ایسی تمام ریاست کے کارخانے جو ہیں وہ ریاست ذمہ داری جب لے گی ان کارخانوں سے عوام کو کھانے پینے کی اشیاء عوام کو ان کے استعمال کی عوام کو ان کی ضرورت کو پوری کرنے کی چیزیں جب ملیں گی کم منافع سے زیادہ منافع سے نہیں زیادہ منافع عوام دے رہے ہیں ان کی جیب سے نکالا جا رہا ہے تو ہم ریاست میں اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم پچاس نے ایک لاکھ روپیہ بیروز گاری اللہنس دیں گے یہ کہاں سے آئے گا میں وہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو لینڈ مافیا ہے جاگیر دار انہوں نے دولت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے یہ دولت ہم ان سے لے دیں ایک لاکھ کے قابل ہو جائیں گے ہم پچاس آزار کی بجائے آرز کی نید سے مطلب آپ کا آپ اپنے میری میسیج دینا چاہیں گے جو آپ بتائیں گے کہ فیلحال بی نید اس آر کی میسیج آپ کو یہی ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں حصہ لیں اپنے خواتین اپنے نوجمانوں کو اپنے لوگوں کو کہیں کہ وہ آئیں اور کنٹرول اداروں کا کنٹرول مسائل کے لیے وسائل پر کنٹرول فیصلے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیں یہ ملنے کے لیے جا رہا ہے یہ آپ لے لیں تو آپ فائدے میں رہیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آرز کے اس پروگرام کے ریفرنس میں جو بھی آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے یہی ہے کہ پاکستان کی ترقی کا دارو مدار محل وارڈ یونین کونسل میں یہ ہے کہ آپ کے پاس فیصلے کا اختیار ہو اپنے مسائل کے حل کرنے کے وسائل پیسے آپ کو دیے جائیں قانون ہی طور پر تو آپ ترقی کریں گے اور ترقی کی آخری اور پہلی وجہ جو ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹ آپ کی شرکت اور پھر آپ خود اگلے الیکشنز کے لیے تیار ہوں اس الیکشن کے بعد برابری پارٹی پاکستان آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ آپ کو ٹکٹ دے گی کسی امیر کو نہیں دے گی کسی پیرا شوٹ اترنے والے جو ہے الیٹ کے کسی جاگیردار مافیا کو نہیں دے گی آپ کو ٹکٹ دے گی آپ اسمبلیوں میں جائیں حکومتوں کو لائے ہیں حکومتوں کو بدلہ ہے آپ اپنی حکومت لاسکتے اور اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں بہت شکریہ